اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم سازہ اکرام اور نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزنس میتمیٹکس میں میتمیٹکس اور فینانس کے اہم ٹاپک کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے لیکچرز کی ویڈیو سیریز چاہ رہی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فارورٹ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس سے پہنچ سکے جو میتمیٹکس اور فینانس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سیمنٹین لیکچرز میں ہم آئیکم پارٹ ون بزنس میتمیٹکس کی ندیم اختر صدیقی صاحب کی بک کی ایکسیسائز 2.2 کے کوئیسن نمبر 2 اور کوئیسن نمبر 3 کے تمام پارٹس سول کر چکے ہیں اور آج ہم نے کوئیسن نمبر 3 کا پارٹ 8 سول کرنا ہے جس میں ہمیں نمبر اف ایئرز فائنڈوٹ کرنے ہیں اگر آپ نے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان تمام ویڈیوز کی پلی لیسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے ان تمام ویڈیوز کو لازمی دیکھیں سٹوڈنٹس آج کا کوئیسن ہمارے پاس ہے فر ہاو منی years فر ہاو منی years نمبر of years وہ پوچھ رہا ہے تو N we have to find out میسٹر ارشد شوٹ کیپ روپیس 50 clásد میسٹر ارشد پچاس ہزار رکھے سو اس دو اکیملیٹ تو دی امام morte سو دیوار پر روپیسٰی؛ سوہ KAR Lot پرٹس سوڈیوزا قیرہ که مسٹر ارشد پچاس زار روپے کتنے سال کے لیے رکھے کیپ رکھے کہاں رکھے کسی بینک میں کسی فنانشل انسٹویشن میں جہاں پر اس کو ٹین پرسنٹ کمپاؤنڈڈ اینویلی انٹرسٹ ریٹ ملے اور کتنے سالوں بعد اس کو تہتر ہزار دوسو پانچ روپے مل جائیں سمجھ آگئی سٹوڈنٹس یعنی مسٹر ارشد کے پچاس زار پہ ہم نے ٹین پرسنٹ انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو پچاس زار کیا ہو گیا آپ کے پاس پی پی ہمارے پاس آگیا فیفٹی تھاؤزنٹ آئی ہمارے پاس ٹین پرسنٹ زیرو پانچ ون اور کتنے سال بعد اماؤنٹ تہتر ہزار دوسو پچاس ہو جائے یعنی پچاس زار میں کتنا انٹرسٹ شامل ہو اور ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ جب ہم پرنسپل اماؤنٹ میں انٹرسٹ کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس اے کمپاؤنڈ اماؤنٹ آتی ہے سٹوڈنٹ تو یہ ہماری ہو گئی اے سمجھ آگے سٹوڈنٹ این فائنڈوٹ کرنا ہے فیفٹی تھاؤزنٹ پی ہے اکیمیلٹیڈ اماؤنٹ یا کمپاؤنڈ اماؤنٹ ہماری اے ہیتھتر ہزار دوسو پانچ ہے انٹرسٹ ریٹ ٹین پرسنٹ ہے تو یہاں ہم اے لکھ لیتے ہیں سیونٹی تھری تھاؤزنٹ 205 روپیز تمام ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے اب ہم کمپاؤنڈ اماؤنٹ کا فارملا پلائی کریں گے اور ہمارا پلائی کریں گے سٹوڈنٹ تو فارملا ہمارے پاس کیا ہے a is equal to p into 1 plus i کی power n اب a ہمارے پاس کیا ہے 73,000 205 روپیز p کیا ہے ہمارے پاس 50,000 into 1 plus i ہمارے پاس کیا جی 0.10 n ہمیں فائنڈوٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے اسٹوڈنٹ اب یہ 50,000 ادھر ملٹیپلا ہو رہا ہے تو equation کے در آکے یہ کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا 73,000 205 کو ہم 50,000 پہ ڈیوائیڈ کریں گے سٹوڈنٹ اور یہاں ہمارے پاس آ جائے گا 1 plus 0.10 جب ایڈ ہوگا تو یہ 1.1 ہو جائے گا اور اس کی power n ہو جائے گی ان دونوں کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے اور اگر آپ نے پی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آر نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لیں تاکہ نیکس جب ہم گیس کی ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کریں تو آپ کا کوئی گیس پیپر مس نہ ہو سکے سٹوڈنٹ اور آپ اس ویڈیو کو چینل کی دیگر تمام ویڈیوز کو اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے آپ کے کلاس فیلوز اور فرینڈز کا بھی فائدہ ہو سکے سیمٹی تیس آزن ٹوزرہ فائل کو جب شفٹی تھاؤزن پہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا ون پوائنٹ فور سیکس فور ون اس ایکول ٹو ون پوائنٹ ون کی پاور این اب سوڑ سے ہم کیا کریں گے کہ بوز سائیڈز کا لاغ لیں گے دیکنگ لاغ آن بوز سائیڈز لاغ ہم لاغ لاغ لائٹ ہند سائیڈ دونوں کا ہم لاغ 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 لا� 1.1 ادھر n کے ساتھ ملٹیپرا آ رہا ہے ادھر آ کے کیا آجے گا سٹوڈنٹس یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب جب آپ لوگ 4641 کو لوگ 1.1 پر ڈیوائیڈ کریں گے سٹوڈنٹس تو آپ کے پاس آنسر آجے گا 4 یعنی مسٹر اصد چار سال کے لیے اگر اپنے پچاس ہزار دس پرسنٹ کمپونڈٹ اینولی پر رکھتا ہے تو چار سال بعد اس کی جو پچاس ہزار کی اماؤنٹ ہے وہ تیہتر ہزار دوسو پانچ روپے ہو جائے گی یعنی تیس ہزار دوسو پانچ روپے اس میں انٹرسٹ مل جائے گا اس کو سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا قسطن بھی سمجھ آگیا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کو میرے تمام ناظرین کو پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام انتحانات میں کامیابی اطاف فرمائے ہم سب کی بخشش اور محفر فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ